سیکھر ماں کی حالت دے کر پریسان ہوا جا رہا تھا ابھی کچھ مہنے ہی تو ہوئے تھے پیتا جی کو گجرے ہوئے اور اب ماں ایک دم سوک گئی ہے سیکھر کسی طرح چاہتا تھا کہ ماں نارمل جندگی میں واپس لوٹ آئے پیتا جی کے یادوں سے باہر تاکہ ان کا جینا آسان ہو جائے جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اس طرح جرے رہنا جینا مسکل کر دیتا ہے اتح ان یادوں سے باہر ہی آنا بہتر ہوتا ہے سیکھر کو ماں کی گم ہوئی مسکان واپس لوٹانے کی فکر کھائے جا رہی تھی صبح سائد ماں کو کوئی کام تھا اس لیے اس نے سیکھر سے پانچ سو روپے مانگے سیکھر نے بینہ سوال کیے ترنت نکال کر دے دیئے لیکن پتہ نہیں کیوں اسے دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا جب تک پتا جی تھے تب تک سارے خرچے ماں کرتی تھی کبھی انہیں سیکھر سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی اور سیکھر نہیں چاہتا تھا کہ ماں اس کے آگے ہاتھ پھیلائے پتا جی پریوٹ ج جب میں تھے اس لیے جو کمایا وہ گھر بنانے میں اور سیکھر کے اوپر ہی خرچ کر دیئے اس کے لیے سیکھر نے اپنے من میں نسچت کیا کہ اس مہنے سے جب ہی سیلری ملے گی ماں کے ہاتھوں میں دوں گا ماں سارے گھر کے خرچے کو چلائے گی اور ماں کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا اور اس نے ایسا ہی کیا ایک دو مہنے تک سب ٹھیک ہی چل رہا تھا لیکن اس کی پتنی مینا کو اس کی ساس کے آگے بار بار اپنا ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ آگے بی آگے اس بات کی سیکھر سے سکایت کرتی بینا مینا سائد سیکھر کی منودسہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی اس لیے سیکھر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا آخر ایک دن بعد اتنی بڑھ گئی سیکھر اور مینا میں اس بات کو لے کر خوب جھگرا ہوا اور مینا اٹھ کر ماں کے چلی گئی ماں کو اس بارے میں پتا نہیں چلا کی آخر جھگرے کی وجہ کیا ہے چار مہنے ہو چکے تھے مینا کو ماں کے گئے ہوئے سیکھر مینا کو سمجھانے میں ناکام رہا پھر اس نے اپنے سالے کبیر کو ایک دن فون کیا اور ساری بات بتائی کبیر نے اپنے جی جا سیکھر کو آسواسن دیا کہ بہت جل آپ کی سمجھا کا سمجھان نکال دوں گا ماں کے میں ایک صبح مینا سو کر اٹھی تو بھائی اور ماں کے بچ میں بحث چل رہی تھی ماں بولی کبیر کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پال پوس کر اتنا بڑا کیا کہ آج سو روپے کے لیے بہو کے آگے گرگرانا پڑتا ہے کیا تو میری اتنی چھوٹی چھوٹی جرورتوں بھی نہیں پوری کر سکتے دیکھو ماں میں نہیں چاہتا کہ میری پتنی بھی تجھے چھوٹ کر چلی جائے اس لیے آپ کو روپے چاہیے تو آپ کو میری پتنی رادہ سے مانگنے پڑیں گے میری تنخوا کی مالکن میری پتنی ہی رہے گی کہہ کر کبیر اٹھ کر چلا گیا لیکن مینا کو اپنے بھائی کی بات بہت بری لگی اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہونے لگا کہ میں نے بھی تو یہی کیا مینا اپنی ماں کو آسواسن دینے لگی تو اس کی ماں بول پری رہنے دے مینا تو کس موں سے مجھے سمجھا رہی ہے تُو نے تو اپنی ساس کے سنگ بھی یہی کیا ہے اور یہی چاہتی ہے تیری بھاوی نے تجھ سے ہی یہ سکھا ہے ورنہ پہلے کبھی اپنی ساری تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھتا تھا اور پورے گھر کا خرج میں چلاتی تھی اور تیری بھاوی کو کبھی اعتراج بھی نہیں تھا پر تیری دیکھا دیکھی میرا گھر بگر گیا مینا رواسی ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرے میں جا کر سب سے پہلے سیکھر کو فون ملایا سیکھر نے سیکھر کے فون اٹھانے پر مینا بولی سنیے آپ یہاں پر آ جائیے میں گھر آنا چاہتی ہوں اب مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے موسیقی